ملانا میں دوستو ابھی تک بھی پرانے پرانے مکان جو پرانی تقنیق سے بنائے ہوئے ہیں جیسے کیسام پڑے دھو رہے ہیں اور پنیار پر آئیں گے نیچے دیکھا نا اپنے ادھر یہ دیکھو اور پھون کا تو برا یاد ہو گیا ہے اب یہ نا چلنے میں بھی ابھی تو پتہ نہیں بند ہے پانی کو اس کیا چلی نہیں رہا ہے لکڑیوں کے ڈھیر دیکھو اوپر تک جتنی منزلہ مکان ہوگا اتنی لکڑیاں نیچے کی دو منزلے گوڈ مونننگ آئیز ملکم ویک ٹو زندر بلوگ کیسے آپ سب اچھے خاصے ہوں گے تو دوستو سوہ سوہ ہم بنا رہے ہیں گو بھی کے پرانٹھے تو یہ گو بھی کے لذیذ پرانٹھے بنا رہا تھا میں بھی لگ بگ کمپریٹ ہوئی چکے ہیں یہ لاسٹ پرانٹھا ہے اور ساتھ ساتھ میں ہم نے دال بھی پکا دیئے لنچ ٹائم کے لیے اور چاپل چڑھانے والے ابھی میں آپ کو بتانے والا تھا نا کہ آج موسم اتنا زیادہ خراب ہے کیا ہی بتاؤں بہار تھنڈے تو میں نے سوچا کیوں نہ چلو بریک فسٹ اس کرما گرم کی جائے ساتھ میں ہم نے چائے بھی بنائی ہے تو یہ جو ہمارے پرانٹھے ہیں یہ بن کر ہو چکے ہیں تیار یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو پہلے بھی بنائے تھے اور یہ لاسٹ پرانٹھا تھا تو ہماری بریک فسٹ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم بریک فسٹ کریں گے اور اس کے بعد نکلتے ہیں کمپر کہاں پہ جانے کے وقت اوپر سے گر گیا ہمیں یہاں سیڈیوں سے آپ نے دیکھا یہاں سیڈی آپ کو دکھائی تھی انہی خراب ہے تو یہ دیکھوا تو بگیرہ میں لگی پورا پورا حال ہو گیا موں پہ کچڑی کچڑ اور نیچے بارش ہوئی ہے نا کبھرات کو بر پڑی تھی تو بس یہ کپڑے بگیرہ یہ دیکھو پورا مٹی میں خراب ہو گئے پورے کپڑے بگیرہ تو کافی زیادہ مشکل ہے یہاں پہ نا اسے گھر جانے کا مانے خراب ہے اب تو مگر چلو کیا کرنا ہے اب آئے ہیں تو یہ دیکھو پورے کپڑی خراب ہو گئے میں ان کو چینج کرتا ہوں اور دوبارہ سے باپس چلتے ہیں شکر ہے لگی نہیں بس یہ امگلی میں خروچ آئی اور ٹانگ میں لگی نیچے باقی ٹھیک ہی ہے اور نسات ساتھ میں میرا فون بھی یہاں پہ ٹوٹ گیا ہے اب بلوگن کا بھی پنگا ہی پڑ گیا کولوینا کی دیکھو سکرین کے اندر سکرچ ہی آگئے پورے اور اوپر اوپر سے دیکھو بھی نہیں رہا کچھ ساتھ میں پورا کچڑی بھر گیا اس میں اوپر سے گیا میں جہاں جائے نا یہاں سے اور یہاں نیچے تو کافی خراب راستہ اور فون کا تو برا ہی حال ہو گیا ہے اب یہ نا چلنے میں بھی ابھی تو پتہ نہیں بند ہے پانی بس گئے کیا چلی نہیں رہا ہے تو دیکھتے ہیں اس کو بھی اب ٹھیک کروانا پڑے گا یہ دیکھو پورے سکرچ ہی آگئے پورے پون میں یہاں اوپر اوپر سے تو دکھا بھی نہیں کچھ اور اس کے بعد ایک دم سے سوچ ہو گیا ساتھ میں اوگلیاں بغیرہ یہاں سے کٹ گٹ گئی ساری گھوٹنا بھی نیچے چل گیا اور جوتے تو ابھی ابھی کیچڑ میں چلیں گئے تو صبح صبح ہی ہو گیا تکڑا سکیم اوپر سے گر گیا نا پورے یہاں پیچھے سے چل گئی ہے کھون نکلا وہاں دکھا تو سکتے نہیں آپ کو تو ہاتھ بھی یہ دیکھو پورا فیکچر ہو گیا ساتھ میں نقصان ہو گیا پون کا پتہ نہیں کسمت ہے کیوں اتنی خراب چل رہی ہے پورا پون ہی چھوٹ گیا سکرین آگے سے اوپر والی شاید تو کچھ دکھا ہی دے رہا ہے تو پھلال ابھی ہم کام پر جا رہے ہیں موسم ایکچولی خراب ہے اور سامنے کی چوٹیوں پر نا برف پڑی ہے کل رات کو پھر ایک بار تو میں آپ کو دکھاتا ہوں تو بلکل پھرش پھرش یہاں پر سنافال ہوا ہے یہ دیکھو یہ ادھر ہر کہیں بھائی صاحب اتنی برف گری ہوئی ہے اور ہمارے روم کے بلکل سامنے کی پہاڑوں پر بھی نا برف گر گئی ہے کل رات کو تو یہاں پر تگڑا ہی موسم خراب ہو رہا ہے آج کل مجھے تو ایسا ڈر ہے کہیں اگر دو تین دن موسم خراب رہا نا تو ایسا نہ ہو کہ گاؤں میں بھی برف گر جائے کیونکہ اس کی ہائٹ بھی کافی زیادہ یہ لگ بگ ملانا جو گاؤں ہیں یہ دس ہزار فیٹ کی اونچائی پر ہے مطلب 9938 کچھ ایسا دیکھا تھا میں نے گوگل پر تو ابھی مطلب لازمی ہے اگر موسم خراب ہوتا ہے تو برف تو گرے گی ہی اگر موسم خراب ہوتا ہے پھر تو ہمارا کام کرنا مشکل ہو جائے گا تو چلو دیکھتے ہیں اگر موسم خراب ہوا تو پھر کام ہمارا اتنا بینک کر رہا ہے کہ وہاں تو کر ہی نہیں سکتے تو پھلال ابھی جاتے ہیں ایک بار دیکھتے ہیں اگر تھوڑی دیر موسم ٹھیک رہا نا تو آدھی دھیاڑی لگا کر ہم باپس آ جائیں گے لنچ ٹائم تک بھی اگر کام ہو جائے تو کافی ہوتا ہے مگر چاہیں گے تو کیتنے دور آئے ہیں اور اوپر سے گر گر کے نا ایسے یہاں رہنے بیٹھنے کا بھی یہاں پر صحیح سسٹم ہے نہیں وقت ہو رہا ہے تو پہر کے ایک بجرے ہیں اور باہرنا بارش ہی ہو رہی تھی ابھی ہم ایک کام کی سائٹ پر تھے تو یہاں کام بغیرہ کیا اور اب جانے پالے لنچ کرنے تو جہاں جا مجھے لگی تھی نا یہاں کوہنی میں بھی لگیا تو وہاں بھی یہاں پین ہو رہا ہے کیونکہ کام کرتے ٹائم میں ایسے باڈی پوری اس میں آگی نا ایکٹیو ہوگی تو اس کی برسے زیادہ ہی پین ہو رہا ہے اور بہرنا بہرنا موسم خراب ہو چکا ہے بارش ہو رہی ہے شاید لنچ کے بعد کیا مام کامں آیے نا آئے ہیں وہ تو وہ جانے پہ موسم کی پیلک کرتا ہے تو بریہ لگی تھی سہوم ان کے پر بر پڑنا چٹار ہو قدی ہے تو وہ سلام ان کے موسم پر بر پڑنا پھڑنا سے ہو سہوں گیا اور یہاں پہ بارش رہا ہے ہماری جو کام چل رہا ہے وہ یہاں پاڑ رہ ہے تو ابھی بس بنجھ کرنا جا رہے ہیں یہ بھائی ہیں جن کام کام کر رہے ہیں تو بس ابھی لنچ کرنے جا رہے ہیں اور لنچ کر کے باپس آتے ہیں تو پھر موسم صحیح وطو آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے ملانا میں دوستو ابھی تک بھی پرانے پرانے مکان جو پرانی تقنیق سے بنائے ہوئے ہیں جیسے کی سامنے آپ دیکھ سکتے ہو تو ایسے ابھی کئی سارے ہیں یہاں پر اوپر سا سات میں اور نئے بھی بیلدنگ ہے جو کی ہم لوگ گدوارہ ہی بنائی گئی ہے میکشمم چمپا کے مستری ہیں سارے تو کلو اور منڈی سے بھی ہوتے ہیں لیکن بہت کم تو ایسے ایسے نا گزب کے مکان اچھے دکھتے ہیں جو کی لکڑی اور صرف مٹی سے بنائے اس میں باقی کسی سیمنٹ یا پتھر پتھر کا تو شاید اپیوگ ہوتا بھی ہوگا تو دیکھو کہ انہیں گزب کے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس میں تو میں لگو بھی نا دربا جاتا چھوٹا ہے یہ پیچھے دیکھ سکتے ہو یہ بھی سیم ہے دونوں سب مکان سیمی ہیں اور جو یہ پکے والے مکان ہیں یہ تو ہم لوگوں کے دوارے نئے نئے بنائے ہیں تو دیکھا جائے تو کافی بڑا گاؤں میں ملانا ہے اتنی زادی گھروں کی سنکیہ ہے کہ گلیوں میں میں خود بھول جاتا ہوں کئی بار ابھی دکان بغیر آتا ہے شام کے وقت یا دن میں ارے پر جاتے ہوئے تو ابھی تین چار دن ہی تو ہمیں یہاں آئے ہوئے ہیں اس بجا سے گلیوں کا پتہ لگتا ہے باکیاں بچے بڑے بزرگ سب لوگ اچھے ہیں کئی سارے بلوگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بتاتے ہیں یہاں ایسا ہے ویسا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے سب بہت ہی بڑی آئے مطلب جتنا مجھے ابھی تک محسوس کیا اور میں نے جتنا دیکھا ہے بس دیکھت صرف یہ ہے کہ یہ ناں گلیوں میں کیچڑ اتنا زیادہ ہر دن بارش ہی بارش برپ ہی برپ تو بھی بارش ہی ہو رہی ہے اور ہم جا رہے ہیں اپنے روم لنچ کرنے روم تو کیا ٹینٹ آوس کیا سکتے آپ ٹینٹ آوس میں لنچ کرنے جا رہے ہیں یہ دیکھو کتنا پیارا مکان ہے پتھر چھت کے اوپر اور باقی مٹی لکڑی تو اس طرف جتنے بھی یہاں پر مکان ہے یہ تو آلموسٹ لکڑی اور مٹی کے ہی ہے اور ساتھ پتھر ٹھنٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ لوگوں نے گھروں میں لکڑیاں کافی زیادہ کٹھا کر کے رکھے ہوتی ہے لکڑیوں کے دھیر دیکھو اوپر تک جتنی منزلہ مکان ہوگا اتنی لکڑیاں نیچے کی دو منزلے تو لکڑیوں سے ہی ڈکی ہوئی ہوتی ہے اور ملانا میں میں نے ایک اور چیز نوٹ کیا میرے گھر میں آپ کو پتا ہے کہ جیو کا نیٹبر کتنا کم ہوتا تھا جیو ایون ایرٹل کا بھی بہت ہی سلو ہوتا تھا بلوگ میں رات کو افلوڈ کرتا تھا مگر یہاں پہ جیو کا نیٹبر کتنا دھانسو چلتا ہے کیا ہی بتاؤں میرا ڈیڑ جیو کا بلوگ ہوتا ہے میکسیمم جو دس منٹ سے اوپر کا ہوتا ہے تو اس کو اپروڈ ہونے میں تیس یا پینٹس منٹ لگتے ہیں تو سپیڈ آپ کیس کری سکتے ہو کہ کتنی زیادہ ہوگی اس پاس سے تو میں بہت خوش ہوں باقی رہنے سے انہیں کہا یار وہ ہے دکت وہ بھی چلو ہم دیرے دیرے منیج کر لیں گے پر فلال تو سٹارٹنگ کے دن ہے نا تو اس میں دکت تو آئی گی تو ابھی فلال پہنچ چکے ہیں اور چلو لنچ کرتے گا اور اس کے بعد ملتا ہوں گا اس پھر صبح گرانے والی سیڑھی مجھے یہ ہے حرام کھور تو فلال ابھی پہنچ گیا ہوں اب تو سیمس سیمس آؤں میں کہ کہیں اوپر جاتے جاتے پھر نہ گر جاؤں تو صبح وہاں سے گرہ تھا اور سیدھے اس کیچڑ میں یہاں پڑا اور اس کے بعد یہاں سیدھے تو بھائن کری ہے یہ کولوی لاکے دیکھا جائے تو یار پر چلو کرتے ہیں منیج تو لنچ کرنے سے پہلے ہمیں پانی کی ضرورت پانی تو ہمارے میں لکھے ہوتا نہیں پتہ نہیں آیا ایک ٹینکی سے اوپر سے پائے پا رہی ہے دوستہ ہم نے وہی نکھا دکھے اپنے سی دے ڈبے اور بالٹی میں لگا دی اور پانی بھر رہے ہیں ایسے ہی کرنا پڑے گا پانی لانے تو گاؤں میں جانا پڑتا ہے اور گاؤں بھی سکیچڑ میں جانا ایمپوسیبل ہے پیر فشلہ صبح گی رہا ہوں اگر دن میں گر گیا تو جندگی ختم ہو جائے گی ملانہ میں تو آپ لوگو بلوکوں دکھائے گا اس پڑے سے چوری کرنا جروری ہو گیا تھا پانی ہی تھوڑی سی کیے پانس سات لیٹر دس لیٹر آج دوستو لنچ میں بنایا چنے اور ماہ کی دال اور ساتھ میں چابل ہے اب کھاتے ہیں پھٹا پٹسے اور باہر تو بارش پھر سے سٹارٹ ہوگی ہے مشکل ہے کہاں پر جانا تو دوستو لنچ کرنے کے بعد ہمیں سوتے سوتے شام کے چھے بچ ہوگی ہیں اور باہر بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے سامنے کی چوٹیوں پر اور برک پڑ گیا ہے مجھے لگ رائے کہ کل تک یہ برک گاؤں میں پہنچ جائے گی اور ہمیں یہاں سے اپنے دنڈے دیرے اٹھا کر بھاگنا پڑے گا باہر نکلنے میں بھی کافی زیادہ دکت آ رہی ہے اور جو ہماری حاشر کی دکان ہے جہاں سے ہم کھانے پینے کا سامن لےتے ہیں وہ ہیں پرے گاؤں میں جا کر ہیں تو وہاں بھی جانا تھا بھی ہمیں دکان تو وہ بھی مسکل ہو رہا ہے کیونکہ بہر بارش ہو رہی ہے اور پرے جانے کیلئے چلو باہر چلتے ہیں نکلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سیچویشن ہے اگر سب صحیح ہے تو جا کر آتے ہیں جانا تو پڑے گئی کیونکہ کچھ کھانے کے لئے سبجیاں بغیرہ بھی لاتے ہیں کب تک یہ دال بغیرہ کھاتے رہیں گے تو پھلال چلتے ہیں پرے گاؤں میں اور ماحول بھی دیکھتے ہیں بارش میں ہوگا تو کیا تو دوستو راستی یہ تنا خراب ہے آپ دیکھی سکتے ہو نیچے نا تو دکان تک پہنچنے میں تو ہمیں صدیان لگنے والی ہے کول ملا کے دیکھا جائے تو کیچڑی کیچڑ ہے اور گاؤں بھی ابھی کافی دور ہے لیٹس بغیرہ آپ کو ایک دو دکھائی دے رہی ہوگی کیونکہ یہاں تو جنگل ہی جنگل ہے قدم نا سنبھال سنبھال کے رکھنے پڑ رہے ہیں کپڑے دھو رہے ہیں پنیار پہ یہ نیچے دیکھا نا اپنے ادھر یہ دیکھو اتنی رات کو باپرے اور ہمیں اتنی تھنڈ محسوس ہو رہی ہیں یہاں پہ کیا ہی بتاؤں میں بہت ہی طاقت بر لوگ ہیں اس گاؤں کے گاؤں میں پہنچ چکے ہیں یہ دیکھو ادھر گاؤں ابھی ساکھ راستے راستے جا رہے ہیں تو وہاں کل لوگ پتہ نہیں آگ سیکھ کے کچھ میٹنگ بیرا کر رہے ہیں رات کوئی پر پھلال تو ہم نیچے دیکھتے ہیں برنک گر جائیں گے جو ہمارا سامان بیرا تھا دوستو دکانوں کا وہ تو ہم نے لے لیا ہے اب چلتے ہیں روم کیونکہ اندھیرہ کافی زیادہ ہو چکا ہے اور کھانا بنانے کا بھی انتظام کرنا پڑے گا روم میں جا کر تو پھلال ابھی ہم نکل رہے ہیں گاؤں سے تو پہنچ چکے ہیں روم میں اور اب بناتے ہیں سبجی سبجی بھی ہم نے تیار کری دیا میں سوچا تھوڑا سا بلوگ شوٹ کر لیتا ہوں سو گائز آج ہم سبجی میں بنا رہے ہیں پانیر پھر سے ایک بار اور مٹر میں نے آپے بھائر کر دیا ہے سرزاپ گریبی بنانے کے لیے پیاز ٹماٹریں ہم پکا رہا ہوں تو بس یہ جیسی تیار ہو کے تو آج کل اپنی سبجی سپیشل چل رہی ہے کچھ پروٹین کو لے کر جہدہ ہی سیریس ہو گئے ہم کیونکہ پروٹین ضروری ہے جس طرح کا ہمارا ہارڈ ورک ہے تو اس کے لیے سب چیزیں تو یہاں پہ دوستو ہمارا مٹر پانیر بھی بن کر ہو چکا ہے ریڈی اور نہ میں کھا ہی رہا تھا یہ پھول کا داگردیا میں نے اس کے بعد یاد آیا کہ بلوگ بھی شوٹ کرنا تھا تو یہ دیکھو پانیر کی سبجی بنا دیتی ٹیسٹی باقی لڑکے کھا رہے ہیں ابھی اور چلو کرتے ہیں ڈنر